السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ حرمالعزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے پیارے دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے ہم خبر لے کر آئے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا پچھلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کوئی تعلق سے جو پہلی تاریخ کو سنوائی تھی اس میں جو مفتی سلمان ازہری صاحب کے وقیل اور جو گجرات ہائی کورٹ کے وقیل کے بھی جو بحث ہوئی تھی اس کے جنجمنٹ آنا باقی تھے یعنی کہ وہاں عدارت میں وہاں کیا نامے کورٹ میں یہ کہہ دیا تھا کہ آٹھ تاریخ کو ان کے جنجمنٹ آئیں گے کہ ہاں یہ ثابت ہو جائے گا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب پر کیا کاربائی کی جائے گی یا مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہا کر دیا جائے گا یا مفتی سلمان عظری صاحب کو اوپر کوئی دھارہ لگائے جائے گی جس کے دھارہ کے بجائے یا انہوں نے کیا سزا دی جائے گی یا انہیں فائن بھرنا پڑے گئے یہ اس طریقے سے معاملہ سامنے آیا تھا اس طریق اس کی سنوائی آٹھ طریقی تھی تو آج آٹھ طریق آگئی ہے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی سلمان عظری صاحب کو رحیتہ فرمائیں تو میرے پیارے دوستو آپ سے بھی غزارش ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ آپ خوب زیادہ سے زیادہ آج مفتی سلمان عظری صاحب کے حق میں دعا کریں اور آج محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہو چکی ہے آج اسلامی نیا سال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے یعنی کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے محرم کی آج پہلی تاریخ ہے اور دعا کریں خوب دعا کریں خوب عبادت کر کے دعا کریں اللہ تعالیٰ مفتی سلمان عظری صاحب کو آج رحیتہ فرمائیں میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ یہ ہے کہ صرف آپ دعا کر سکیں مفتی سلمان عظری صاحب کے حق میں پیارے دوستو جیسے ہی مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے کوئی خبر ملتی ہے گجرات سے تو ہم آپ تر ضرور پہنچانی کوشش کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور بائی لائک کریں تو ضرور پیرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تر ضرور پہنچتے رہے جب تک کیلئے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لکھیں اور مفتی سلمان عظری صاحب کے حق میں دعا ضرور کرتے رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ